بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوا کا مذبان افضال احمد ناظرین آج ہم اپنے پرام میں بات کریں گے پاکستان میں جو بڑتی ہوئی منشاعت کا جو ایک رجحان ہے اس کے خلاف جو ہماری حکومت کی طرف سے ہمارے جو ایک آدھار قائم ہیں ان کے جو ہے وہ کیا عظمداری ہیں کیا اقدامات کر رہے ہیں اور کیا ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے کتنا خطرناک یہ تجاوز کر چکے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ سکول کالجز اور ایون آج کل تو چراہوں پہ بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہوا جا رہے ہیں تو اس کے استعمال سے منشاعت کے استعمال سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے خواہ ہمیں ابھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو پر سوچا جائے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ہمارا پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے لیکن یہ ایک جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ ہمارے جو ایک مستقبل روشن ہے اس کو نقصان پہنچانے کی طرف جا رہے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ منشاعت کا جو بڑتاوہ رجحان ہے اس کو کیسے روکا جائے اور اس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے تو آج ہمارے ساتھ جو لائن پر ہمارے مہمان ہوں گے وہ مولانا عبدالخالق حمدرد صاحب ہیں وہ مسویر رہنماں ہیں اور اس کے علاوہ طاہر ملک صاحب جو ہیں وہ منشاعت کے مریض ہیں ان کے علاج کے لیے ان کا ایک سپیشل ادارہ ہے ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کیسے منشاعت کے جو مریض ہیں منشاعت چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے کیا کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آج ہمارے جو سٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں وہ فردوح جمال صاحب ہیں تو ناظرین آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں براہ راز ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا جو کال نمبر ہے وہ اور اس کے علاوہ ناظرین آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی جائن کر سکتے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف سب سے پہلے تو فردوح صاحب میں آپ کو اپنے پاہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو پاکستان میں منشاعت کی جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اس سے ہم یہ ٹاپک پہ گفتگو کے لیے مجھے آپ نے موقع دیا میں چاہوں گا کہ پہلے ہم تھوڑے سے نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں دیکھیں جی نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کا اساسہ کسی بھی قوم کا سرمایہ اور کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں آپ دیکھیں دنیا کے ہزاروں انقلابات نوجوانوں کے شرمندہ احسان ہے دنیا میں لاتھی ٹیکتے بزرگوں نے اور خانستے ہوئے بزرگوں نے انقلاب نہیں لائے جتنی انقلابات آئے ہیں دنیا میں ان کے پیچھے نوجوان خون ہے اٹھلاتی جوانیاں ہیں جذبے ہیں والولے ہیں اور یہ سب کچھ ہے اور دنیا میں جتنی زندہ و جعوید اقوام ہیں ملل ہیں اور ممالک ہیں ان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کرے ان کی تربیت کرے ان کی صحت ان کی اخلاق اور ان کی ہر حوالے سے تربیت کرے ان کو بچائے جو کہ وہ ان کا ایک فیوچر ہوتا ہے ان کا ایک روشن مستقبل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی ہر قوم کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخالف جو اقوام ہیں یا ملل ہیں اور یا جو کنٹریز ہیں اس پہ ایک اس کی جو نوجوان نسل ہیں ان کی جو طاقت ہے ان کی جو قوت ہے یا ان کے لئے جو تھریڈ ہے اس کو چیلنج کرے اس کو خراب کرے اس کو جو ہے ٹارگٹ کرے اس کو حدب بنائے آپ پاکستان میں جب آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو مختلف سرویز آپ اٹھا کے دیکھیں اسی سے نبے لاخ لوگ منشیات کے عادی ہیں اور بدقسمتی سے ان اسی سے نبے لاخ لوگوں میں ساٹھ فیصد نوجوان ہیں اور ان کی جو ہے عمریں آپ اٹھا کے دیکھیں آپ کو حیرت ہوگی کہ پندرہ سال سے لے کر پچیس سال کے نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے پھر اس کی ایک وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بدقسمتی سے ایسیخ اس پہ ہے ہمارے جو ہمسائے ہیں ہمارے پاس افغانستان ہے افغانستان کو آپ اگر دیکھیں کہ دنیا کی اسی فیصد جو منشیات کی ڈیمانڈ ہے وہ افغانستان پورا کرتا ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے جو ہے چوبیس سو تیس کلومیٹر کی طویل سرعت لگتی ہے اور ان کی جو منشیات کی ڈیمانڈ جو دنیا کی وہ اسی فیصد پوری کرتا ہے اس میں سے نصف پاکستان سے ٹرانزٹ ہو جاتی ہے براستے پاکستان وہ یورپ جاتی ہے افریکن کنٹریز میں جاتی ہے تو پاکستان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اتنی لمبی سرحت کے اوپر جو ہے اس کی بہت بڑے پیمانے پر اس کو روکنے کی کوشش کریں ایک تو یہ سبب اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ جو منشیات ہے جب پاکستان سے ٹرانزٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں بھی اس کے جو ہے نا کاروباری اور پاکستان میں بھی نوجوان نسل اس سے متاثر ہوتی ہے اس کا کام کرنے والے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں لیکن میں خطرے کی طرف آپ کی توجہ دلاو کہ چونکہ جیسے جیسے پاکستان میں اس کی سختی ہو رہی ہے اس کی ٹرانزٹ پر سختی ہو رہی ہے اس کی ترسیل پر سختی ہو رہی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ پاکستان کے جو وہ ہے ٹرانزٹ ہے یہ ٹرانزٹ نہیں رہے گی یہ کنوٹ ہو کے یہ منڈی بنے گی چونکہ عالمی سطح پہ بھی اور لوکل سطح پہ بھی اس کے قیمتوں پہ پھر گراوٹ آ جائے جس کی وجہ سے نوجوان نسل اس پہ زیادہ متاثر ہو گئی آپ حیران ہوں گے روان سال آپ اٹھا کے دیکھیں ریکارڈز اٹھا کے دیکھیں کوئی تقریباً اٹھارہ ٹن جو ہے وہ افیون پکڑی گئی اٹھارہ ٹن جو ہے افیون پکڑی گئی اور ساڑھے تین ٹن اس میں جو ہے آپ کے ہیروین ہے اور سنتالیس ٹن کی ہشیش ہے اس کے آپ اگر عالمی مارکن میں جا کے اس کی ریٹ آپ دیکھ لیں کہ عالمی مارکن میں اس کی کیا ریٹ ہے تو آپ حیران ہوں گے کوئی اسی سے پچاسی جو ہے وہ کروڑ جو ہے ڈالر اس کی مالیت بنتی ہے وہ آپ کے پاکستان میں مطلب یہ چیزیں پکڑی گئی اور یہ کام ہوا آپ پھر اس کے بعد نوجوان نسل کی طرف آئے نوجوان نسل کی تیزی سے اس کی طرف جا رہی میں ایک سروے کے آپ کو ریفرنس دے دوں گا یہ علامہ اقبال میڈیکل کالیج لاہور میں ہے انہوں نے ایک سروے کی وہاں کے پروفیسرز ڈاکٹرز اور طلبہ نے مل کے سروے کی کہ پوش علاقے جو ہیں وہاں لاہور کے ٹھیک ہے آپ کے ڈیفینس ہو گیا گلبرک ہو گیا اس کے بعد مارڈل ٹاؤن جوہر ٹاؤن وغیرہ انہوں نے وہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں جن چار سو پچاس طالبہ اور طالبات کو انہوں نے وہ کیا تھا تو ان میں سے ستر فیصد ایسے ہیں جو شیشہ گروہ میں جاتے ہیں اور شیشہ پیتے ہیں ٹھیک ہے شیشہ گروہ میں جا کے وہ شیشہ پیتے ہیں اور یہ سب کچھ وہاں پہ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ آپ کے جو یہ شیشہ گر چلا رہے ہیں ان کے پیچھے آپ دیکھے کون لوگ ہیں ان کے پیچھے فیشن موڈلز ہوں گی ان کے پیچھے سنگرز ہوں گے ٹھیک ہے ان کے پیچھے جا کے جو بینز ہوں گے مشہور بینز ہوں گے اور باثر شخصیات ہیں اب علمیہ یہ ہے کہ آپ کے ڈیفنس میں اگر یہ کام ہو رہا آپ کے گلبرک میں یہ ہو رہا ہے جوہر ٹاؤن میں ہو رہا ہے لاہور کے تو اس میں یہ ہو کہ باثر شخصیات اس کے پیچھے ہوتی ہے ان کے مالکان کی بڑی انچی اڑان ہوتی ہے بڑی سیاسی شخصیات کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو ان پہ ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے ان پہ آپ کوئی مطلب ان کے خلاف آپ ایکشن نہیں لے سکتے اگر ایکشن لیتے ہیں تو فوراں اس کے ری ایکشن کے طور پر آپ کو دوبارہ جو ہے نا یہ واپس ہونا پڑتا ہے اور یہ دوبارہ ان کو کھولنا پڑتا ہے ایک تو یہ ہمارا عالمی ہے کہ نوجوان نسل اس طرف جاری ہے پھر آپ نے ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ اسلم آباد کے جو ہے نا تعلیمی اداروں کے اندر میں یہ سب کچھ ہوا مطلب منشیات کوئی تقریباً پنتیس فیصد سے چالیس فیصد تک جو بچے ہیں وہاں پہ وہ منشیات استعمال کرتے ہیں اور سینٹ میں سینٹ کی قائمہ کے میٹی نے اس پہ بات کی اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے حالانکہ پورے ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد آپ جب دیکھیں گے آپ کو حیرت ہوگی ہمارے ملک میں یہ حساس اداروں کی رپورٹ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ کے کراچی کے اندر آپ کے لاہور کے اندر جو پورش ایریاز ہیں جو امیر لوگوں کے رہنے کی جگہیں ڈیفینس سوسائٹیز وغیرہ وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ بڑی بڑی جو شخصیات ہیں ان کو مافیاز ہوتی ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ اس طرح کرتی ہے کہ ان کے لیے وہ بنائے ہوتے ہیں انہوں نے ہوتیلز میں گیسٹ ہاؤسز میں فارم ہاؤسز میں ان کو انوائٹ کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں بلانے کے بعد ان کو مطلب مختلف ناموں سے بلاتے ہیں میزیکل فنکشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹھیک ہے مختلف مواقعوں کے مناسبت سے ان کو بلاتے ہیں اور ان کو پھر نشاور چیزیں دی جاتی ہے وہاں پہ حساس اداروں کی رپورٹ ہے کہ ان مجالس میں اس طرح کی محفلو میں مخلوط محفلو میں حکومتی باثر شخصیات بھی شرک ہوتی ہے اور حکومتی اعلی حدود دار بھی شرک ہوتے دیکھے گئے ہیں تو ایسی میں خطرہ یہ محسوس ہوتا ہے اور خطرہ یہ حساس اداروں کی رپورٹ ہے کہ ان لوگوں کو نشا کروا کے ان کو ملک و قوم کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ جو شخصیات یہاں پہ شرک ہوتی ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک مخلوط ماحول ان کو دیا جاتا ہے ایک رومانوی ماحول دیا جاتا ہے وہ اس میں دوتھ ہو جاتا ہے دوتھ ہونے کے بعد پھر ان کے بہائی کا ایک ماحول ہوتا ہے تو ان کی پکچرز بنتی ہے ویڈیوز بنتی ہے پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل جا رہا ہے تو یہ ایک پورا پروسیجر ہے ایک پورا طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے بدقسمتی سے پاکستان منشاعت کا جو ہے گھڑ بنتے جا رہا ہے اور منشاعت سے بہت زیادہ پاکستان متاثر ہوتا جا رہا ہے خاص کر ہماری نوجوان نصر تو بہت زیادہ متاثر ہے اس میں دیکھیں ایک طرح تو پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کو ترجمانی کر رہا ہے پوری دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس اسلام نے جن کاموں سے روکا ہے اسی کا کاروبار پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ تو بہت بڑا علمی ہے آپ دیکھ لیں آپ اگر پاکستان کے آئین کو اٹھا کے دیکھیں آپ کے آئین کے آرٹیکل فورٹی ٹو میں ٹھیک ہے آپ کے ہاں شراب نوشی ٹھیک ہے شراب نوشی قانونی جرم ہے فرز الفقار بٹو صاحب جو آئے ہے زلفقار فرز الفقار بٹو صاحب اس کے بعد زیولک صاحب آئے ان قوانین پہ انہوں نے سختی سے عمل کروانے کی کوشش کی کہ شراب آپ کے ہم ممنوع چیزوں میں سے لیکن بدقسمتی صحیح ہے کہ وہی پارلیمنٹ جو یہ قانون پہلے پاس کر چکی تھی یا اس میں یہ ایک آئین پاس ہوا تھا اسی پارلیمنٹ کے اندر آپ کے دو ہزار چودہ میں جمشت دستی صاحب نے یہ ایک وہ کیا قوم کے سامنے لے کر آئے ایک پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا شراب کی بوتلیں پکڑی گئی اور اس نے تو بہت زیادہ اس کو خاموش کرانے کی کوشش کی گئی حالانکہ انہوں نے جو اپنے سپیکر تھے بعد میں سپیکر کو سیڈیز پروف کے ساتھ سیڈیز بھی دی ویڈیوز کے ساتھ کی ثبوتوں کے ساتھ دی اور اس سے پہلے دو ہزار تیرہ کے آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں ان کے جو وہاں پہ آف آفیس ہیں دفتر ہیں جو ہمارے ممبران کے وہاں صفائی کے دوران وہاں شراب کی بوتلیں ملی ہیں ٹھیک ہے جب قوم کے ایک ادارہ جو پوری قوم کی ترجمانی کرتا ہے قوم کے لئے وہ قانون سازی کرتا ہے اور قوم کی وہاں سے رہنوائی ہونی تھی قوم کی چنیدہ لوگ اور منتخب لوگ وہاں پہ ہے اس کا جب یہ حالت ہوگی تو پھر ظاہر ہے باقی قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو رہبر ہے ہمارے جو رہنوائے جب آپ کا رہبر بگڑ جائے گا آپ کے رہنوائے بگڑ جائیں گے اور جنہوں نے قوم کی زمہ مکار کو پکڑا ہوا جنہوں نے قوم کی ترجمانی کرنی ہے جنہوں نے قوم کو رہنوائی دینی ہے ان کا یہ حال ہو تو قوم کا تو مطلب اللہ ہی حافظ ہے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے پھر دوسرا دوسری وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے دینی جو جماعتیں ہیں یا دینی جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس پر خاصا کام نہیں کیا بلکہ بہت سارا مطلب آپ دیکھ حیرت ہوگی آپ کو دین کے نام پر ہی آپ کے درباروں کے اندر آپ کے مزاروں کے اندر آپ کے ٹھیکے نا اس طرح کے جو دیگر درگاہیں ان کے اندر ان کے اندر آہ لاخو پاکستان میں جو مطلب جو تعداد ہے ان کی نشائیوں کی ان میں سے اکثریت جو ہے نا یہ درباروں میں پناہ گاہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہاں نشائی آپ کو ملیں گے وہاں چرسی آپ کو ملیں گے وہاں پہ افیون ان کا نشائی ہے سب کچھ نشے ہو رہے اور وہ دیکھیں مذہب ان کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے وہ اللہ والے پہنچے ہوئی سرکار ان کو سمجھا جاتا ہے جب وہ یہ سب کچھ کر رہے اور ایک خطری کی بات میں آپ کو بتاؤ دیکھیں یہ باتیں ریکارڈ پر رہے ان میں پھر جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک ملنکار روپدار کے وہاں پہ جا کے درگاہوں میں بیٹھتے ہیں اور یہاں پر مجھے ایک بات یاد آگئے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ایجنٹ بھی جو ہے وہ لاہور دربار سے پکڑا گیا تھا وہ اسی اسی محول میں تھا اور کہ اس نے اپنا جو ہولیا بنا رکھا تھا وہ اسی طرح کا ہولیا تھا بلکہ ریکارڈ پر ہے یہ انڈین جو ہے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے عجید دوال صاحب وہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں پاکستان میں پانچ سال تک جاسوسی کا کام کرتے رہا ہوں اور انہوں نے اپنی اس کے ویڈیو کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے اس میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ایک دربار میں گیا لاہور کے اور وہاں ہم انشاءاللہ اس بات کو بھی جاری رکھتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مولانا عبدال خالق حمدر صاحب اسلام علیکم مولانا صاحب میں آپ کو اپنے پرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ ہمارا آج کا جو پرگرام ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ جو منشاعت کے استعمال سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ جاری ہے تو اس بارے میں جو ایک اسلامی نکتہ نظر ہے کہ جو ایسی چیزوں کا استعمال جس سے آپ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اس بارے میں اور منشاعت کے استعمال کے بارے میں جو ایک اسلامی نکتہ نظر ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جی سب سے پہلے تو میں آپ سے شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے اس پروگرام میں مجیمہ دعو کیا اور اس کے بعد میں آپ سے ارز کروں کہ آپ نے تو منشاعت کی یا انسان کی اکل کو خراب کرنے والی چیزوں یا اس سے بھی آگے کی چیزوں بھی بات کی ہے حالانکہ اسلام نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ میں بتایا ہے اس کے مطابق ہر اس چیز کو منع کیا گیا ہے جس سے انسان کی اکل کو یا اس کے جسم کو ضرر پہنچ سکتا ہو اس کی میں آپ کو مثال دوں یا حدیث شریف میں ممانت آئی ہے کہ آپ بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھا سکتے جس سے مو جلے جس سے ہاتھ جلے اسی طرح سے گلی سڑی چیزوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے اسی طرح سے اور ایسی چیزیں جو بدن کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان سب سے منع کیا گیا ہے اب اس کے بعد جو منشیات ہیں منشیات تو ایک لانت ہے اور اسلام نے شراب کے بارے میں تو واضح حکام دیئے ہیں اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں جن سے انسان کی اکل مختل ہوتی ہے یا اس کی جسم کو ضرر پہنچتا ہے اس کے مختلف درجات سے اس کی ممانت کے تو ایسے میں یہ چیزیں اسلامی نکتہ نگاہ سے ہر وہ چیز استعمال کرنا درست نہیں ہے جس سے انسان کے بدن کو اس کی اکل کو یا اس کے جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یہ تو موٹی سی بات ہے اب اس کے بعد جو اگر نوجوانوں کی بات آپ کر رہے ہیں یا جیسے منشیات کی عام ہونے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں جو ایک تو سب سے پہلے نوجوان نسل کو لے کے جاتے منشیات کی طرف تو اس میں سب سے پہلے تو میرے خیال میں جو اس کا گھر ہے گھر کسی بھی آدمی کا اور کسی نوجوان کا وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی ذہنی کوفت کی وجہ سے یا کسی عذیت کی وجہ سے یا گھر والوں کی وجہ سے کوئی تکلیف اس کیسی پہنچتی ہے جس کے بعد وہ اپنے لیے کوئی ایسا رستہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے اس سے جونس سکون ملے یہ چیز بھی ان کو لے کے جاتی ہے منشیات کی طرف اور اس کے علاوہ دوسری جو بات ہوتی ہے وہ بری صحبت ہے جن کے میں اور اس میں بھی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے کہ بری صحبت کا خیال نہیں رکھتے کہ بچے کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے آنا جانا کس کے ساتھ ہے اور پھر نوجوان جب ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ جو میڈیا ہے اس نے بھی بہت لوگ چیزوں کو خراب کیا ہے مثلا فلموں میں ڈراموں میں جو انا ہیرو ہے وہ سیکرٹ پی رہا ہے وہ کلی اور چیز پی رہا ہے تو ایسے میں دیکھ کے وہ نئی نسل اس سے متاثر ہوتی ہے اور جب ہمارے پاس تربیت کا انتظام نہ ہو جس سے ان چیزوں کی روک تھام ہو سکے تو ایسے میں پھر وہ لوگ اس کی طرف جاتے ہیں اور اس کے عادی ہونے لگتے ہیں اور تیسری بات جو ہے وہ مافیا یا وہ لوگ ہیں جن کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں جو کالا دھنیا پیسہ کمانے کی چکر میں دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے اس کو جگہ جگہ آپ کے علم میں ہے کہ یعنی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں اور آخر یہ نشا اور یہ ساری چیزیں کہیں سے تو آتی ہیں نا اب اس کا جو کیا کہتے ہیں ممبا ہے سرچشمہ ہے جنہ سے وہ چیزیں آتی ہیں اس کے اوپر ہاتھ کو جلتا اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مثلا اگر پولیس پکڑتی ہے اسے کسی نشایی کو پکڑ لیا کسی کو شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑ لیا کسی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد سے کوئی اور چیز برامت ہے کہ اس کو پکڑ لیا لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں سے وہ شراب ان تک تہنچتی ہے ان کے اوپر ہاتھ کون ڈالے گا جہاں سے وہ چلس ان تک آتی ہے اس کے اوپر ہاتھ کون ڈالے گا اور اسی طرح سے وہ جال جو بچھے ہوئے معاشرے میں اور وہ ان چیزوں کو پھیلا رہے ہیں ان کے اوپر ہاتھ کون ڈالے گا بدقسمتی سے خود ہمارے ہاں اور جو بڑے مرے ممالک ہیں دیگر وہاں پر بھی یہ بڑا مسئلہ جو ہے بہت مشکل ہے کہ منشیات کے پیچھے اومن وہ طاقتیں ہوتی ہیں جن کی ملک کے اندر نظام کے اندر جو جڑے ہوتی ہیں اور وہ جو ہے اس کو جو ہے نا اپنے اس طاقت کو ان کاموں کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا اب جہاں پر منشیات اور ان چیزوں سے بچانے کے لیے سب سے پہلا کردار والدین کا ہے پھر اس بہت جبیتی ادارے ہیں جہاں بچے بڑھتے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں کالیجوں میں جاتے ہیں مدارس میں جاتے ہیں جہاں کہیں جاتے ہیں وہ ادارے اس کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو ایک اچھا اور ذمہ دار شہری بنائیں اور اس کے بعد جو ذمہ داری اگلی بنتی ہے وہ ریاست اور ریاستی اداروں کی ہے کہ وہ ان چیزوں کی روک تھام کریں اور ان کو اس نسل تک پہنچنے ہی نہ دیں اور اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو اس کے بعد جنہ اس کو کھوج لگا جائے اور وہاں تو اس کے جو ممبا اور سچشمہ ہے اس کو بند کیا جائے ابھی میں پچھلے دنوں جو ہے ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں بڑی عجیب یہ انتشاف کیا گیا اس میں کہ افغانستان میں جو افیون کی کاشت ہوتی ہے وہ اس مرتبہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوئی ہے اور ان پہ اس سے جو آگے ہیروین اور چیزیں بنتی ہیں سی آئی اے جو ہے وہ سب سے زیادہ مستفید ہونے والا ادار ہے اس سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر سی آئی اے اس کی تجارت کرے گا تو لا محالہ یہ نشا وہاں وہاں تک پہنچے گا جہاں پہ کوئی اور نہیں پہنچ سکتا کیونکہ سی آئی اے کے سب سے پہلے والدین کا کردار ہے پھر اسادیا کا کردار ہے تعلیمی اداروں کا کردار ہے اور اس کے بعد پورے معاشرے اور ریاست کا کردار ہے تو ان سب چیزوں میں جب بہتری آئے گی تو اس صورت میں ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ورنہ کسی ایک ادارے کو فعال کر کے یا ایک طرف سے ایک آدمی فعال ہو دس آدمی جو نہ کوتا ہی کریں تو ان چیزوں کی روک تھام نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد جہاں جہاں ان چیزیں دستیاب ہوتی ہیں وہاں پر بھی اس کے روک تھا مثلا کچھ ایسی معروف جگہ ہوتی ہیں جہاں سے چیزیں ملتی ہیں تو بھئی وہاں سے لوگ ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا اور اس میں بہت سے دفعہ جو آنا آتا ہے کہ جی یہ جو آنا وہ پولیس والے بتا لیتے ہیں یا فلاں بتا لیتا ہے اور اس کے بعد ساری چیزیں جنا کے پہنچ جاتی ہیں تو کیا ہمیں معلوم نہیں کسی جگہ کیا ہوتا ہے مثلا بعض وقت یہ مزارات میں یا ایسی طرح سے کسی پل کے نیچے یا کسی جو آنا وہ دور جو ہے کیا کہتے ہیں ویرانے میں مثلا گاؤں کا آخری حصہ وہاں پر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر ساری چیزیں پی جاتی ہیں بھئی وہ کہاں سے ہیں ان تک اور کیا ادارے سوئے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں ان تک پہنچتی ہیں تو اس لیے ان چیزوں کی روک تھام کے لیے پورے معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں اس کو ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا اور تر نظام جی مولانا صاحب اس میں ایک چیز تو ٹھیک ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے سب سے پہلے والدین کی بنتی ہے اور اس کے بعد جو طالب ہمیں اس استاذہ کی بنتی ہے لیکن اس میں ساتھ ایک حکومت کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ ایک چیک ان بیلنس رکھے کہ کم سے کم جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر ایسا چیک ان بیلنس ہونا چاہیے کہ وہاں کسی قسم کی ایسی سرگرمی کو اجازت نہیں دینی چاہیے میں ابھی آپ سے یہ یعنی کر رہا تھا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں اور جو خود حکومت کے جو اپنے ادارے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں مثلا ایک والدین ہیں وہ اپنے بچے کو اس سے تو روک سکتے کہ تم یہ چیزیں استعمال نہ کرو لیکن والدین کی رسائی اس جگہ تک نہیں ہے یہاں سے وہ آتی اس کو روک سکتے ہیں والدین اس کو نہیں روک سکتے یہ ذمہ داری ریاست کی ہے ریاست کے اداروں کی ہے پولیس کی ہے ایجنسیوں کی ہے اور جو نا وہ ہنٹی نارکوٹس کے جو ادارے ہیں ان کی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا چیک ان بیرس رکھیں کہ یہ چیزیں کہاں سے پہنچتی ہیں پھر جہاں تک تعلیمی اداروں کی بات ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی تعلیمی ادارہ اس کے اندر اس طرح کی سرگرمیہ نہیں ہوتی لیکن اس کے باہر مثلا ہاسٹلز ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ سکول کے باہر کا جو ماحول ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں جو اتادزہ کا یا اداروں کا کردار ہے وہ تو یہاں تک ہے ان کو سمجھا ہے لیکن وہاں وہ چیزیں کہاں سے پہنچتی ہیں یہ بھی آخر کسی کسی مداری ہونے چاہیے اس کو رکے وہ تو اب مثال کے طور پر بہت سی دفعہ کالیجوں میں یا یونیورسٹیوں میں ہاسٹلزوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں طلبہ کے درمیان وہ ساری چیزیں تو وہاں سے یہ بہت ساری چیزیں برامت بھی ہوتی ہیں یا اسی طرح سے جنہوں اس کے لواہ وہاں تک پہنچتی ہیں کیونکہ وہ آسان حدف ہے کہ بچہ اپنے گھر سے دور ہے ہاسٹلز میں رہ رہا ہے اور اس کو والدین کا کوئی خوف نہیں ہے اور وہاں پہ وہ اپنے آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آزادی کو دوسرے جو لوگ ہیں وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر اس بچے کو جو ہے نا وہ ان چیزوں کی پیچھے لگا دیتے ہیں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں اپنے گھر سے مثال کے طور پر اپنے لیے خرچہ منگواتا ہے کہ جی مجھے آج یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے والدین سمجھ رہتے ہیں کہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے ہاسٹلز میں رہ رہا ہے تو اس تک یہ پہنچ جا ہے لیکن وہ بچہ جو ہے نا وہ کسی اور کہتے ہیں چڑھا ہوا ہے اور جو پیسہ وہاں ساتھ ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے تو اس لیے اس مقام پر جو ہے جہاں پہ تعلیم کے اداروں کا اندر کا جو وہ ہے سسٹم ہے اس سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو پر چیک ان برس رکے لیکن اس میں جو افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے جب تعلیم ادارے تھوڑے سے اوپر ہو جاتے ہیں مثلا سکول کے بعد تو وہاں پر استاد کی وہ قدر میں مثلا کسی یونیورسٹی میں آپ کسی استاد سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ اگر وہ کسی تعلیم کو ٹوکے گا تو تعلیم اس کی سنے گا بھی تو یہ جو ہے نا ابھی تعلیم کا وہ جو پہلا سلسلہ تھا جو ہے وہ استاد کی عدب کا معاشرے میں استاد کی جو نا حمیت کا تو ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے مثلا اگر پچاس سال اس کی عمر ہے اس کا استاد آگے وہ کھڑا ہوتا تو اس کو سلام کرتا تھا اب وہ استاد کی کوشش کرتا ہے کہ اپنا لیکچر دے اور وہ چلا جائے اخلاق کی بات نہ کرے وہ کسی کو اچھا برا کرنے کی جو اندہتا ترغیب نہ دے کسی کو بتایا نہیں اگر وہ نہیں بتا تو تو کوئی اس سے نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا لیکن اگر وہ بتاتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو اس کے اوپر اعتراض ہو کہ یہ چیز تو آپ کے مضمون سے ریلیٹی نہیں تھی آپ نے کیوں اس پر بات کی اس طاپک پر آپ نے کیوں بات کی اور آپ طالب علموں کو کیوں جو ہے وہ اس طرح یعنی یہ کہنا چاہے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو یہ ان کی مرضی یہ کرے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں خصوصا سکول لیول سے اوپر ان چیزوں نے جو بہت زیادہ سر ڈالا ہے اور استاد اور طالب علم کا وہ جو یعنی تربیت کا اور مربی اور اس کے جو ہے نا وہ شاگل کا جو پہلا کا وہ تھا تعلق تھا وہ ابھی نہیں ہے وہ کمزور ہو گیا ہے اب اس کے مقابلے میں ایک چیز جو دینی مدارس کا جو سسٹم ہے اس میں ابھی تک کی ایک چیز جو ہے نا وہ باپی ہے وہ اس لحاظ سے کہ مثال کے طور پر وہاں پہ بڑے سے بڑا طالب علم اگر ادارے کے اندر ایک چھوٹے سے چھوٹا استاد جو اس کو پڑھاتا بھی نہیں ہے وہاں پر وہ اس کو اس کی بات سننا پڑتی ہے اور وہ اس کو پورا پورا کاسلے کے وہ اس سے کہے لیکن ہمارے دوسرے اداروں میں یہ صورتحال جو نا بہت تبدیل ہو گئی ہے تو اس لیے جو نا وہ دوبارہ سے ہمیں اپنی اقدار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جس سے استاد کی جو نا وہ مقام اس کا بحال ہو تاکہ وہ اس کی بات کے اوپر اثر ہو اور پھر استاد کو جو نمونہ ہونا چاہیے جب وہ نمونہ ہوگا تو لا محالہ لوگ اس کی باتوں سے زیادہ اس کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں جی بالکل ایسے ہے مولانا عبدالخالق حمدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے پرام میں شرکت کی ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں پر وقت ہو گیا ہے ایک شارٹ بریک کا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد اسلام علیکم ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پرام میں خوش حمدید کہتے ہیں ناظرین بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مولانا عبدالخالق حمدر صاحب سے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کیا ہے کہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے اس کی جو ایک پہلی ذمہ داری ہے وہ ہمارے جو والدین ہیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے کڑی نظر رکھے ان کے ہر جو حرکات ہے اس چیز کا جو ہے وہ گھائے بھگائے ان سے اگار رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو استاذہ کرام ہیں ان کا بھی اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے چونکہ کسی بھی قوم یا ملک کا جو ایک تعمیر کرنے کا اور جو میار جو سمجھا جاتا ہے وہ استاذہ کرام وہ ہی ہوتے ہیں جو کسی ملک کا فیوچر ترتیب دیتے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو اس چیز کی طرف اگاہی دینی کہ جو سگرٹ کا استعمال ہے یہ جو منشیات کا استعمال ہے اس کے نقصان کی طرف جو ہے ان کو اپنے کم سے کم مہینے میں ایک آدھ لیکچر ایسا ہونا چاہیے جو نوجوانوں کو صرف اس کے نقصانات کے اوپر جو ہے وہ دینا چاہیے باقی تم سارا سال اپنے سکول اور کالیج میں ہر ڈے مناتے رہتے ہیں ہر ڈے آتا ہے لیکن یہ بھی ایک ضروری چیز ہے چونکہ پاکستان کی جو ایک سلامتی ہے پاکستان کا ایک جو روشن مستقبل ہے اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ قومی مہم اور یہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان کا ہونا ضروری ہے تو ابھی حمدر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ افغانستان میں جو ہے افیون کا کاروبار ہوتا اور یہ اتنی خطرناک حد تک ہے کہ قریباً ایٹی پرسنٹ کے قریب ہے تو اب پوری دنیا کو دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ اتنی اس چیز کی کوشت نہیں کی جاتی جتنی افغانستان میں کی جاتی جب کہ دوسرے پہلوں سے دیکھیں تو افغانستان اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہیں اور یہ اسلامی اسلام کی نماندگی کرتے ہیں اور اسلام کی نماندگی کرتے ہوئے بھی ملک میں اتنی بڑی تداد میں زہر کا جو ہے پیداوار کیا کہیں گے آؤ جی عبدالخالق صاحب نے وہ خفسرت گفتگو کی بلکہ انہوں نے توجہ بھی دیلا ایک نکتے کے طرف اہم کی اس وقت اس سال جو ہے نا بہت زیادہ کاشت ہوئی وہاں پہ افیون اور اس کا سہرہ بھی سیاہ کے سر جاتا ہے اور سیاہ اس کو استعمال کرتی ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تالیبان کا دور تھا افغانستان میں دنیا اس پہ تفسریں بھی کرتی تھی کریٹسائز بھی کرتی تھی ان کی نظام کو اجڑ لوگ ہے ناہل لوگ ہے دنیا کی تعلیم سے نابلل لوگ ہے یہ سارے الزامات ان پہ لگتے رہے لیکن دیکھیں ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا مانتی تھی تالیبان کے دور میں افغانستان کو افیون فری کنٹری قرار دیا تھا یہاں پہ کوئی افیون کی جو ہے نا کاشت انہوں نے پاوندی لگائی تھی افیون پہ لیکن اس کے بعد محذب لوگ آئے یعنی جنہیں دنیا محذب کہتی ہے اور وہ آئے اور ان لوگوں نے دیکھو کیا سولتحال بنی کی پوری دنیا کو ابھی جو ہے نا وہاں سے اسی فیصد وہاں سے جاتا ہے ایک تو یہ بات تھی کہ افغانستان میں یہ ایک پرابلم تھی اور دوسرے پرابلم یہ تھی کہ افغانستان کے حالات ہمیشہ سے مصطرب رہے وہاں پہ خان جنگی بھی رہی ہے وہاں پس میں بھی لڑتے رہے کوئی مضبوط اور مستاقم حکومت آپ کے دعوت سے لے کے یہ ڈاکٹر نجیب تک اس کے بعد تالیبان دور تک کوئی مستاقم حکومت نہیں آئی جس کی ورڈہ سے اس کی کاشت پہ پابندی لگئی اس طرف دیکھا ہے نہیں انہوں نے پھر ایک ورڈہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ غربت افلاس اور یہ سب کچھ ہوتا یہ بھی ایک وجہ ہے پھر آپ دیکھیں اگر افیون کو ہم دیکھیں تو افیون کی جو کاش تھے وہ بنیادی طور پر پاکستان ہندوستان اس کے بعد ایران افغانستان ان ملکوں میں ہوتی ہے اور ان ملکوں میں کون لے کر آیا ہے اس کو آپ تھوڑا سے اس پہ جائیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ ان ملکوں میں افیون اور یہ سارا کچھ جو لے کر آیا وہ فاتح سکندر آزم تھا یونانی جو فاتح تھا سکندر آزم وہ ان ملکوں میں یہ لے کر آیا سکندر آزم صاحب چونکہ یونانیوں کے ہاں یہ بطور ایک نسخے کے طور پر استعمال ہوتا تھا دوا کے طور پر اور اسی کی تعریف میں وہ یوں کرتے ہیں اس کی تعریف یہ جو ہے نا خشخاش نام کا کوئی ایک پودہ ہے اس کے کچھے فل سے اس کا منجمد رس پھر بنایا جاتا ہے اور پھر اس سے افیون سے آگئی ہے جو ہے نا وہ بنتی ہے ہیروین اسی سے بنتی ہے تو یہ سکندر آزم ہمارے اس خطے میں لے کر آیا تو اس وقت ہوا یہ کہ جب انگریز ہمارے خطے میں آئے تاج برطانیہ کی حکومت ہوئی یہاں پہ تو انہوں نے اس سے استفادہ کیا استفادہ انہوں نے کیا کیا کہ مقامی جو ہمارے کاشتکار تھے مقامی جو لوگ بوتے تھے اس فصل کو کاشت کرتے تھے ان کو بلا کے ان کو پابند کیا کہ آپ جتنی کاشت کریں گے وہ ساری فصل آپ انگریز سرکاروں کو دیں گے آپ انگریز سرکار کے علاوہ آپ کسی کو یہ فصل نہیں دے سکتے تو انگریزوں نے ہندوستان سے جو اس وقت ان کی انکم ہوتی تھی اس کا بیس فیصد جو ہے وہ افیون کے اوپر ڈیپنڈیٹ تھے وہ افیون کی وہ ہوتی تھی آمد میں ہوتی تھی پھر آگے جا کے انہوں نے اس کے لئے مارکیٹیں ڈونڈی دنیا میں تاج برطانیہ نے کہ اس کو ہم ہندوستان کی محکوم اور مجبور قوم سے اٹھا کے کہاں کہاں ہم دے سکتے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے چائنہ کے ساتھ یہ شروع کر دیا چائنہ میں سپلائی کرنا شروع کر دی تو چائنہ کے اس وقت کہ وہ حکومت تھی انہوں نے اس پر بابندی لگائی کہ آپ چائنہ کو نہیں دے سکتے اب ان کی مجبوری یہ تھی کہ یہ چائنہ سے سالانہ جو برطانیہ تھا وہ چائنہ سے سالانہ ساٹھ لاکھ جو ہے وہ پاؤنس کا پاؤنس کی چائے لیتا تھا ساٹھ لاکھ پاؤنس کی چائے چونکہ ان کے ملک میں چائے کے بہت زیادہ نشائی چائے کو بھی اتنے شاہ اس وقت سمجھے جاتا تو چائے زیادہ پیتے تھے تو یہ چائنہ سے چائنہ لیتا تھا ساٹھ لاکھ پاؤنس کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بدلے میں چائنہ ہماری بہت بڑی مطلب اتنی ہم اس سے خریداری کرتے تو ہم بھی کوئی اس علیت ان کو پڑے اور ایسی کسی چیز میں ہم مبتلا کرے کہ وہ ہم سے خریدے تو آپ کو حیرت ہوگی تاریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ چائنہ اور اس کے درمیان برطانیہ کے درمیان دو جنگیں ہوئی ہیں افیون کے اوپر افیون کے خارے دو جنگیں ہوئی ہیں اور ان کو جنی افیون کے نام سےірہی یاد کیا جاتا تھا یہ اٹھارہ سو پہلے جنگ جو ہوئی وہ اٹھارہ سو انتالیس سے لے کر اٹھارہ سو یہ بتالیس تک چلتی رہی اور دوسری جنگ اٹھارہ سو اس سے لے کے چھونجہ سے لے کر اٹھارہ سو ساٹھ تک چلتی رہی ان دو جنگوں کے نتیجے میں چائنہ کو ہانگ کانگ سے دستبردار ہونا پڑا اور ہانگ کانگ کھونا پڑا ہاتھ سے گیا ہانگ کریں ان کے ہاتھ سے اور یہ جنگ ٹوٹلی افیون کے اوپر ہوئی اور آپ دیکھ لیا ہے اس وقت کے جو سروے سے ان کو اٹھا کے دیکھیں انیس سو تیرہ میں چائنہ کے جو سروے کی گئی اس وقت اس سروے کے مطابق چائنہ کا ہر چوتھا آدمی افیون کے نشے میں مبتلا تھا انہوں نے اتنی مضبوط وار چائنہ کے خلاف لڑی اور اتنا سب کچھ لیکن اس وار لڑنے کے بعد ہوا ہے کہ یہ خود اس سے محفوظ نہیں رہ سکے یہ جو دو جنگیں ہوئی اس کے بعد ان کا خود بھی مطلب متاثر ہوئے ہوا یہ کہ اٹھارہ سو وہ اس میں اسی کی اس پہ آپ جب اٹھا کے دیکھیں کہ یورپ کے اندر بھی بہت حد تک گئی اور شروع میں ان کے ہاں یہ فیشن کے طور پہ گئی وہاں کے زعامہ جو عمراء لوگ تھے وہ اس کو پیتے تھے پھر اٹھارہ سو اس میں اٹھاسی میں ایک سروے کی گئی وہاں پہ بوسٹن کے ایک سٹور میں امریکہ کے بوسٹن کے ایک سٹور میں انہوں نے سروے کی کہ وہاں جو اٹھارہ سو نسخے رکھے تھے مختلف عدویات کے ان پہ انہوں نے سروے کی ان اٹھارہ سو عدویات کے نسخوں میں سے چودہ سو اسی میں افیون استعمال ہوئی تھی تو ان کا معاشرہ اس طرح مطلب وہ اس وقت وہاں متاثر ہو گیا انہوں نے دنیا میں مارکیٹیں متعارف کرائی آپ دیکھ لیں ہمارے اس خطے کے اندر ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ افیون کی کاشت ہوتی رہی ہمارے ان ملکوں میں ہوتی تھی اور ہوتی ہے ایون کہ ابھی پاکستان میں بھی آپ کے چترال میں آپ کے بلوچستان میں چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے اور اس سال بھی ہوئی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سال اسلام آباد میں جو گملے اور جو اشارہ دستور پہ جو پودے لگاتے ان میں بھی انکشاف ہوا کہ وہاں پہ بھی جو ہے افیون کے وہ پودے لگائے تھے بعد میں اس کے سیڈیا کے خلاف ایکشن بھی ہوا تو ایک کی یہ ہے کہ یہ اس خطے میں کاشت ہوتی لیکن اس کا سب سے زیادہ اس کو پرمونٹ کس نے کیا اس کو دنیا کی مارکیٹوں میں مطارف کس نے کیا وہ انگریز نے کیا یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو ہے کہ کیپیٹل میں اس چیز کا جو ہے وہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں اس چیز کی کاش کو کیا یہ ایک تجربہ تھا پاکستان کے اوپر کیا گیا تھا دیکھیں اس میں تو ظاہر ہے کچھ ایک تو سازش یہ ہے کہ سازشی تھیوری تو ہے نا ہمارا آہ سازش بھی ہو سکتی لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی آپ افغانستان سے کم نہیں ہے ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں یہ لط اتنی بڑے مطلب بڑے پیمانے پہ فیلی ہے اور ہندوستان میں بہت زیادہ لوگ متاثر ہے پاکستان سے زیادہ لوگ ہندوستان میں اس سے متاثر ان کی تعداد کروڑی میں جاتی ہے ہماری اس سے نبی علاقے لیکن ان کی کروڑی میں جاتی ہے اور گربت افلاس اور فٹ پاتو میں پلو کے نیچے اور گندے پانی کے نالوں میں جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی پوری قوم تو وہاں لوگ زیادہ متاثر ہے جبکہ پاکستان میں اتنے زیادہ لوگ ہندوستان کے نسبت پاکستان میں متاثر نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہماری نوجوان نسل جو ہے ان زہری بات ہے کہ جب کوئی بھی چیز کوئی بھی ایک سوچ جو نوجوان کے ایک جب وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا اس وقت اس کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہی آپ کا تقریباً فیوچر ہے اگر آپ اچھی سوچ ڈالیں گے تو اچھا پھل پائیں گے بری سوچ ڈالیں گے تو برا جیسا کہ بھی تھوڑی در پہلے میں نے بات کی کہ ہم پورا سال اپنے تعلیمی اداروں میں پورا سال ہم مختلف ڈے مناتے ہیں پارٹیز ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے ہم کیا پورے ایک سال میں کبھی ہم نے منشاعت کی روک تھام کے لیے اپنے نوجوانوں کو اس کے نقصانات بتانے کے لیے کیا کبھی کوئی ایسا فنکشن کیا ہے کیا کبھی کوئی ایسا ایونٹ کیا ہے کوئی اگھائی جو ہوتی ہیں پاکستان میں ادارے موجود ہیں اس چیز کے لیکن ان کی جو کار کرتی ہے وہ کبھی سامنے نہیں آئی انہوں نے کیا کام کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو ایک اگھائی ایک جو ایک آپ کہہ لیں کہ اگھائی ایک ٹیم تشکیل دینے چاہیے جو کہ مطلب کہ ہر مہینے میں ہر ہفتے میں ایک آد ان کا لیکچر ہونا چاہیے جو کہ اس طرح کے جو نقصانات ہے سپیشل سگرٹ کا چونکہ یہ واحد وہ چیز ہے جو کسی بھی منشاعت کا سبب بن رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ اگھائی مہم جو ہے وہ سکول اور کالجز میں ہونے چاہیے کیسی ہونے چاہیے ایک آگاہی مہم نہیں ہے اور نہیں ہونے کی بنیادی وجہ اور رزن یہ ہے کہ ہم میں آگاہی اور شعور ہے نہیں جب ہمیں خود شعور ہوگا قوم کے منحس القوم میں شعور ہوگا تو ہم پھر آگے آگاہی دے دیں گے مجھے ایک وہ یاد آرہا ہے ڈاکٹر تھے ایک اپنے نصف صدی پہلے کی بات ہے ان کے بارے میں آتا ہے جرمن ڈاکٹر تھے انہوں نے خوبصورت جملہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے جو ہے دنیا کے نصف منشات کے جو اڈے ہیں شراب خانے ہیں ان کو بند کر کے دے دیں میں آپ کو دنیا کے نصف ہسپتال نصف جرائم کے اڈے اور دنیا کے نصف جو ہے جنلے میں آپ کو بند کر کے دے دوں گا زمانت دے دوں گا کیونکہ یہ بن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کے خطرات اور اس کے جو شدتیں ہیں اور اس سے معاشرے کا منحس المعاشرہ اس کا کیا نقصان ہے اس کا ہمیں خود شعور نہیں ہے اس کا ہمیں خود احساس نہیں ہے پہلے تو یہ شعور جب احساس آئے گا پھر ہم پوری قوم مطلب اس کے لیے آگائی دیں ہم نے ایک ادارہ بنا دیا ٹھیک ہے اس ادارے میں پچیس سو سے چھبیس سو افراد ہے ٹوٹل اب ان کی ہم پورے معاشرے کے جو رسپانس بیلٹی ہے معاشرے نے جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے اب پچیس سو افراد پورے پاکستان میں کتنا کام کریں گے یا ویسے بھی اداروں کے ہماری ہاں جو ہے کار کردگی اتنی قابل اطارف ہوتی نہیں کسی بھی ادارے کے تو ایک تو یہ دوسرا پھر یہ کھم شور کیسے دلائے ان کو احساس کیسے دلائے یہ ایک بنیادی سوال ہے سب سے پہلے آپ ان بنیادی اسباب کو دیکھیں جن کی ویڈا سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ منشیات اس کے علاوہ جرائم اور جو بھی مطلب بری چیزیں ہیں وہ پرموٹ ہو رہی ہے وہ فروغ پا رہی ہیں اس کے اسباب کیا ہے میرے سبب اس کا بنیادی سبب یہ کہ ہمارے دین سے دوری ہے ہم دین سے دور ہیں دین سے کٹے ہوئے ہیں دینی تعلیمات سے کٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ایسے ڈیفنس ایریاز ہیں آپ کے اور کرپیٹل زونز ہیں آپ کے ان میں جائیں گے بڑے بڑے شروعوں میں مطلب ان کے سکولوں میں جائیں گے وہاں کوئی ماحول ہی نہیں ہے آپ کو سمجھا کہ یہ ایک پاکستان ایک اسلامی ملک ایک نظریاتی ملک کے سکولز ہیں کالیجز ہیں یونسٹیز ہیں ایک ماحول ہم نے دین سے ان کو دور کر دیا بچے کو ٹھیک ہے بلکہ دین سے دور کرنا ہم روشن خیال یہ ان لائٹن موڈریشن تو یہ پتہ نہیں کیا کیا صلاحات ہم دین سے ان کو دور کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے دین سے دوری ہے اور دوسری جو بنیادی سبب ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کے جو رشتے ہیں ہمارے جو ایشیہ کا ایک حسن تھا ہمارے مشرقی معاشرے کا کہ ہمارے رشتوں میں مطلب وہ تھی قربتیں تھی اور رشتوں میں یہ تھا اخوت تھی رشتوں میں احترام تھا تو معاشرے کے جو رشتے تھے ان میں ڈھیلا پنہ گیا آپ دیکھ لیں آج سے دس سال پہلے آج سے بیس سال پہلے کوئی نوجوان چاہے وہ معاشرے کا آپ کا کوئی رشتے دار نہ ہو دور پار کا آدمی ہو وہ کسی بزرگ کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ نہیں پی سکتا تھا نشہ نہیں کر سکتا تھا لیکن ابھی بزرگ کے سامنے بیٹھ کے چرس بھی پیے گا سگریٹ اور شیشہ بھی پیے گا سب کچھ کرے گا ایک تو یہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو رشتے تھے ان کی ریسپیکٹ ان کا احترام اور ان کا جو ان کی منزلت اور ان قدر قدر تھی وہ نہیں رہی بلکہ عجب بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز بھی سامنے آتی آپ دیکھ رہے ہیں روز مرد کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں بڑا بھائی چھوٹا بھائی سے نشہ لے رہا ہے سگریٹ لے رہا ہے چھوٹا بھائی ایک مقام تھا وہ رشتوں کا مقام نہیں دیا گیا پھر تیسری چیز یہ گربت ہے گربت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان یا تو خود کشی کر لیتا ہے یا پھر وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نشہ کر کے ایک آت دفعہ کئی سگریٹ لے لیا سگریٹ سے شروع ہو کے چرس وغیرہ لے کے جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں میں استعمال ہوتا ہے ایک گربت کا خاتمہ جلی ہے ابھی ہمارے ساتھ طائر صاحب موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو منشیات کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا جو علاج ہوتا ہے اس میں وہ ساری ہم ڈیٹیل ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی تاہر ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پرورام میں شرکت کی بسیکلی میں میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہماری جو ایک نوجوان نسل ہے وہ منشیات میں جو ہے وہ گرتی ہی جا رہی ہے اور اس کا استعمال کی وجہ سے پاکستان کا جو ایک مستقبل ہے وہ تاریکی میں جا رہا ہے تو آپ چونکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ منشیات کی روک تھام کے ادارے سے ہے اور آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ جو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں ان کو ان کا علاج کیسے کرتے ہیں کہ منشیات سے چھٹکارہ پانے کے لیے جی بہت مہربانی آپ نے مجھے اپنا موقع میں جنرین کا ٹائم دیا ہمارا جو ٹیٹ میں پوسس ہے وہ جب پیشنٹ یہاں پر ایڈمیل کرتے ہیں وہ کون کو ان سے ترس کر رہے ہیں اور کون کو ان سے کینکل ہے وہ اس کو کمپلیٹ اس ایک ڈیٹوکسٹیفیکیشن کے پہلے پروسس ہوتے ہیں ہم اس کو پروسس اس کو گزارتے ہیں پھر اس کے پیشنٹ پروسس کا رہابیٹیشن کو ہوتا ہے کم کم پیشنٹ کو جم نائن پیشنٹ یہاں پر ایڈمیٹ کرتے ہیں اس کے اس میں کونسنگ کو تھی ہے سیچنٹ ہوتے ہیں پیشنٹ کو ایک ایک پوسکون ایک اچھا محول دیتے ہیں تاکہ وہ جو ایک دلدل میں ایک بری جگہ میں تسا ہوا تھا وہ ایک ٹینشن میں تھا اس سے ایک اچھا انوارمنٹ دینے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے بارے میں سوچے اپنے خاندان کے بارے میں سوچے کہ وہ کس چیز میں پڑا ہوا تھا بعد کس میں سے سے ہمارے ملک میں یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمارے ہاں کوئی چاہتے ہیں ملن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے آپ بلیو کریں آپ بھی تقریباً یہ پچھلے پانچ چھ مہینے سے ہمارے پاس جو بھی جنگ جنریشن آ رہی ہے وہ اس میں تقریباً یہ آتھ خال سے دس سال پندہ سال اس ایج کے بچے آ رہے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں کہ جو بچے اس پیج میں اس چیز میں لن جاتے ہیں ان کا کیا پیچر ہوگا یا انہوں نے آگے جا کے ملک میں یا اپنے معاشرے میں کیا مقام رہے بنانے ہیں تو ہم اس پر اپنی مائنز کے بیاد سنسلی کیسے دار ہے یہ پہ ہم پھولی کوشش کر دیں ہمارے پورا ٹیم ورک ہے کم از کم اس جنگ جنریشن کو ایک طرح آوینس پروگرام بھی سٹارٹ کرو آ رہے ہیں کہ ان کو اس چیز کے آوینس ہو کہ یہ چیز کیا ہے اس میں تو گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں پورا نظام سسٹم سارا تباہ ہو گیا ہے نسلیں تباہ ہو گئی ہیں ہماری پھولی کوشش ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم دیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم یہاں پہ ان کو ایک وکیشنل ٹریننگ دی دیں تاکہ یہ جا کے دوبارہ اس معاشرے میں اپنے آپ کو کچھ منوا سکیں ایک ملک میں اپنے ایک معاشرے میں اپنے ایک نام پیدا کر سکیں تو ہم پلی کوشش ہیں ہماری ایک پوری ٹیم ورک کی کہ ہم انہیں ایک اچھا ماحول دیں ایک ان کو منٹری طور پر ان کو سبسپرشن کے لیے فیدیکلی بھی تو ہم انہیں یہاں پہ فیزیکلی ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان کی سیکشنز ہوتے ہیں کونسلنگ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہم ان کی فیملی کونسلنگ بھی کراتے ہیں فیملی کو بھی اوائنیس دے رہے ہیں ساتھ 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 تاہر صاحب یہ تو بات ہوگی آپ جو ہے ان کو ایک محول ایسا دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو احساس کم تری اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہوئے اس چیز میں پڑ جاتے ہیں اور یہ تو ہو گیا ان کو احساس دلانا کہ آپ جو ہے آپ جو ہے غلط چیز کا استعمال کرتے ہوئے آپ کی جو حالت ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے یہ تو آپ ذہنی طور پر ان کو بھی آپ تیار کریں اس کے علاوہ علاوہ کیا آپ ان کو میڈیسن بھی کچھ ایسی دے رہے ہیں کہ جس کے میں سے ان کو دوبارہ جو ہے اس چیز کی طرف نہ جا جائے بلکل جی اس میں ہمارے پاس ایک پورا پینل ہے اس میں میڈیکل اس میں سیکیٹری ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ان کی پروپر ایک ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں تاکہ انہیں جب وہ دوبارہ اس باہر محول میں جائیں انہیں اس کی ارج نہ ہو انہیں وہ دوبارہ اس محول میں نہ جائیں بلکل یہ پورا میڈیکیشن کے پروسس سے گزرتے ہیں جی تو جو مریض جو ہیں آپ ان کا علاج کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ معاشرے میں جاتے ہیں اسی معاشرے میں جس معاشرے سے تنگ آکے وہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں کہ جب وہ دوبارہ اپنی نورمل زندگی میں آتے ہیں آپ نے کسی کے ساتھ بات کیا تو ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں ان کی فیلنگز ایک نئی لائف جس کو ملے وہ دعائیں دیتے ہیں ایک نورمل لائف میں جا کے ان کی فیملی ایک بندہ ایک بندی کی پیچھے آپ خود دیکھ لیں کہ تقریباً ایک سوز لوگ جوڑے ہوتے ہیں پورا خاندان ہوتا ہے جب ایک بندہ ٹھیک ہوگی جاتے ہیں تو اس کے آس پاس جتنے اس کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں سب دعائیں دیتے ہیں تو لوگوں کے اچھی فیلنگز ہوتی ہیں وہ معاشرے میں جا کے اپنے آپ کو پرفارم کرتے ہیں پھر ہمارے ہاں یہ ہے کہ جتنے پیشن جب یہاں سے جاتے ہیں وہ پھر باہر جا کے یونین بناتے ہیں اور لوگوں میں اویرنس دیتے ہیں کہ یہ چیز خراب ہے یہ چیز اس سے جان چھرانی ہے اور آپ لوگوں نے کیا طریقہ کیا اپنانے تو اس میں ان کی پولچر تنکنگ آتی ہے وہ لوگ سب کی ساتھ کوپریٹ بھی کرتے ہیں جی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ جو ہیں وہ اپنے مریض کو جو ہیں ایک تو پہلی بات کہ ان کی ذہنی جو تربیت ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو ایک فیزیکل ہیلتھ جو ہوتی لوگ تھام کے لیے اگاہی کے لیے آپ جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کیسے اس جو ہے اس گندگی کو ختم کیا جائے بالکل یہاں ہماری یہ مائنٹیئری ہیٹ سینٹر جو ہمارے ٹیم ورک ہے ہم اکثر یہ سکول لیول تک ہم جاتے ہیں وہاں جی ہمارے ساتھ تاہر صاحب تھے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ یہ مریضوں کا جو ایک علاج ہوتا ہے زہری بات ہے ہر مرض کا جو علاج ہوتا ہے وہ دعا اور دعا کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کیا ہے کہ ہم جو مریضوں کا جو ڈرگز کے استعمال کرتے ہیں ان کا ہم علاج کرتے ہیں پہلے تو ان کا ہم ذہنی تربیت کرتے ہیں چونکہ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں ایک بندہ ایک نوجوان جو ایک معاشرے سے تنگ آتا ہے تنگ آ کے احساس کمتری میں چلا جاتا ہے اور پھر ڈرگز کا استعمال کرتا ہے اور اس میں پھر جب وہ زہری بات ہے اپنے ذہنیت خو دیتا ہے اپنی ایک جو فیزیکل ہیلتھ ہوتی ہے ہیلتھ کو گوا دیتا ہے پھر جب جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اس کا ذہن اس کے ذہن میں یہ چیز بٹھائی جاتی ہے کہ آپ نے جو کام کیا وہ غلط کیا ہے اب یہ چیز بڑی ضروری ہے تو یہ تو اپنے حصے کا جو اس طرح کہ ہمارے پاکستان میں کافی سارے عدار ہیں یہ تو اپنے حصے کا ایک کام کر رہے ہیں کہ جو مریض ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں اور ان کی ذہنی تربیت کر رہے ہیں کہ ابھی تو آپ نے استعمال کر لیا نیکس ٹم جو ہے آپ اس کا خیال رکھیں اور آگے لوگوں کو بھی جو ہے آپ اس پیغام کو پہنچائیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایک ایک اوورال ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو ایک اگاہی ایک مہم ہے وہ کیسے ہونے چاہیے چونکہ ابھی دیکھیں سوشل میڈیا کا آپ دور ہے کافی ہر بندہ تقریبا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے استعمال کر رہے ہیں تو اس گنگی کو ختم کرنے کے لیے سوشل میڈیا جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھیں جی پہلے تو طاہر صاحب نے اچھے گفتگوں کی اور ان کا جو کام ہے ان کے ادارے کا کام ہے یا اس طرح کہ جتنے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سراتی اور ان کو اخراج تیشین پیش کرتے ہیں کہ یہ اپنے طور پر مقدور پر جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے لیکن بدقسمتی سے ہوتا ہے کہ ایسے اداروں کے ساتھ حکومت کو تعاون کرنا چاہیے اور حکومت ان اداروں کے ساتھ جو ہے نا ان اداروں کے لئے فنڈز رکھے اور ان اداروں کے لئے ٹھیک ہے نا ان کو سراہیں ان کو موقع دے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اپنے اس کام کو فیلائیں اور زیادہ سے زیادہ ہی ہوئے ایک تو یہ خوبصورت پہلو ہے ان اداروں کا پھر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ادارے اور طرح کے بھی ہوتا ہے انجیوز بناتی ہے ان کا کام ہوتا ہے ٹوٹلی فنڈ لینا باہر کے اس کنٹریز سے اور اس کو اپنی جیبو میں بھرنا ہوتا ہے کام ان کا کچھ ڈیلیور نہیں ہوتا ہے ایک تو یہ پھر دوسری آپ سوشل میڈیا کے آپ نے بات کی کہ دیکھیں سوشل میڈیا ایک بہترین ہمارے پاس ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم آگاہی دیں گے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا میں کون آگاہی دے گا سوشل میڈیا میں ظاہرے وہ لوگ آگاہی دے سکیں گے جو اس حوالے سے ایکسپرٹ ہیں جو لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں جن لوگوں کے پاس علم ہے کہ اس کے کتنے خطرات ہیں کتنے مذرات ہیں اس کا معاشرے کے اوپر کیا وہ ہے اس کے منفی اثرات ہیں انسان کے اپنی ہیلتھ کے اوپر کیا ہے ٹھیک ہے ہم شیشے کی بات کی آپ کے لاہور میں شیشہ پیا جا رہا ہے کراچی میں شیشہ گر اور بڑے فیشن کے ساتھ ایک رومانوی ماحول بنا ہوا ہے دعاں اٹھ رہا ہے وہاں پہ نا آدمی کا جی ہی نہیں کر رہا ہے وہاں سے باہر نکلنے کے ایک ماحول بنا ہے لیکن آپ کے سرویز آپ کے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں ایک جو ہے نا آپ شیشہ جب پیتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی دو سو سگریٹ کے برابر ہوتا ہے دو سو سگریٹ کے برابر اس کا نقصان اور اس کا ضرر ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو اگر مطلب جو اس سے منسلک لوگ ہیں یا جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا جو مطلب ادارے ہیں جن کا خصوصی طور پر اس کام کے اوپر ان کی وہ ہے مہارت ہے وہ اس چیز کو سوشل میڈیا کے ذریعے سائٹس بنا کے سوشل میڈیا میں جو ہے نا پیچز بنا کے اور طرح سے وہ سوشل میڈیا میں اس چیز کو لوگوں کی آگائی کے لئے بلکہ یہ کام حکومت کر سکتی ہے حکومت کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں حکومت کے پاس ذرائع بھی ہیں حکومت کو احساس بھی ہونا چاہیے اور حکومت کے پاس یہ ہوتا ہے کہ پورے آپ کے پاس اعداد و شمار ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کتنے لوگ متاثر ہیں اور کہاں کہاں متاثر ہیں عام فرد کی نسبت حکومت زیادہ اس کے ساتھ اور حکومت کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے اگزیکٹ ریپورٹ ہوتی ہے اور حکومت کی زیادہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کیونکہ حکومت ایک ماں کی طرح ہوتی ہے افراد کے لئے معاشرے کے لئے تو حکومت ہی اگر اس میں کوئی کردار آدار نہیں کر رہی ہے بلکہ حکومت خود اس میں ملوث ہے تو جیسے کہ پہلے ہم نے بات کیا جمشید دستی صاحب نے جو ایک ایکسپوز کیا ہمارے پارلیمنٹ کو اس کے علاوہ اس کے حنیف عباسی صاحب اپنڈی سے منتخب ہوتے ان کے حوالے سے بھی الزامات سامنے آئے کہ وہ خود ڈرگز کے جو ہے اس میں دندے میں مولا بھی سے اور بھی بہت سارے سیاستدانوں کے حوالے سے بلکہ ان کے آپ کے جو کالونی ہے اسلام آباد میں امین کالونی ہے اس میں جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا ماحول بنا ہوا ہے جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر وہ آگے لوگوں کو کیا خاک جو ہے نا وہ دے دیں گے آگائی پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے کاروبار جڑے ہوئے اب یہ جو ہے نا منشیات اس پہ آ جاتی ہے اقتصادیات اور تجارت بن چکی ہے تو بڑے بڑے پیچھے اس کے مافیاز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سرپرستی سیاستدانوں کی ہوتی ہے یا بڑے سرکاری افسران کی ہوتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ ایسی آگاہی نہیں دیں گے معاشرے کے لیے ناظرین گفتگو کا سلسرہ بھی جاری ہے یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریکہ ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد سلام علیکم ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے خوش حمدید کہتے ہیں بریک سے جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی منشیات میں مختلف سگرٹ کے اوپر ہم نے بات کی شیشے کے اوپر بات کی اور باقی جو دوسری نشاور چیزیں ان کے اوپر بات کی یہاں پر ایک چیز کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ جو شراب کی روک تھام ہے اس کے لیے حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کیا اس میں مزید گنجائش ہے اور کیا ہونے چاہیے شراب خانہی خراب اسلام نے تو اسے ام الخباست کہا انتر تمام جو خباستے ہیں تمام برائیاں ہیں ان کے جڑ جو ہے وہ شراب ہے اور انسان شراب اسے یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ میرے سامنے کون سا رشتہ ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں اسے ہوش نہیں ہوتا ہے اس لیے قرآن کے نص سے شراب کی حرمت ثابت ہے لیکن بدقسمتی سے اسلامی معاشروع کے اندر شراب کی ترویش شراب کی فروغ اور شراب کو عام کرنے میں حکومتوں کا بھی کردار رہا ہے ہمارے جو سیاستدانیں ان کا بھی کردار رہا ہے اور ہمارے جو کاروباری طبقہ ہے ان کا بھی کردار رہا ہے شراب کو عام کرنے میں اور اس سے بڑھ کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں تمام منشیات کے دیگر اس کے لئے قوانین بنائے گئے کہ اس کی روک تھام کرنی ہے افیون کے ڈرگز وغیرہ کی اس کی روک تھام کرنے لیکن آپ دیکھ لیں شراب امریکہ میں ایک سروے کیا جا کہ شراب سے جو امریکہ کماتا ہے وہ دیگر منشیات سے کمانے سے بہت زیادہ دو گناہ زیادہ ہے وہ شراب سے کماتا ہے وہ آپ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی سروے ان کے ہاں آئے ان کے مطلب کہ شراب سے مطلب جو ان کے ہاں نقصانات ہو رہے وہ بہت زیادہ ہے دنیا کے نصف سے زیادہ ٹریفک جو حادثات ہوتے وہ شراب کے نتیجے میں ہوتے شراب پی کے گاڑی ڈرائنگ کر رہے ہوتے شراب کے نتیجے میں وہ ہوتے حادثات ہوتے لیکن بدقسمتی ہے کہ چونکہ وہاں پہ یہ تہذیب نو جو ہماری ہے اس کی پسندید ہے ایک شے ہے شراب اس لیے امریکہ نے خود امریکہ نے یا برطانیہ جو یورپ وغیرہ ہے انہوں نے شراب کے لئے قوانین نہیں بنائے ان کی شراب مشہور ہے شراب وہاں کی اور وہاں پہ شراب سرعام بکتی ہے وہاں پہ بار بنے ہوئے لوگ جا کے شراب نوشی کر رہے سب کچھ ہو رہا ہے اس کیلئے انہوں نے قوانین نہیں بنائے بلکہ انہوں نے انہوں نے وہاں سے ہمارے اسلاویق مبالک میں بھی سپلائی کی شراب آپ کے خلیجی مبالک میں دیکھیں دو بھئی وغیرہ ہوگئے وہاں پہ سرعام شراب ملتی ہے پیتے لوگ تو ہمارے جیبو میں انہوں نے ڈاکر ڈالے شراب کے ذریعے چونکہ مسلمان دیکھیں شراب کے بارے میں اگر آپ تھوڑے سے اس پہ جائے جتنے بھی آسمانوی آسمانی جو مذاہب ہیں عیسائیت ہے یہودیت ہے تمام مذاہب کے اندر جو ہے شراب جو ہے وہ حرام ہے شراب کے پینا جو ہے وہ حرام ہے تو ہمارے ہاں بھی میں نے جیسے کہ کہا کہ ہمارے جو انہیں فیفٹی ٹو جو ہمارا آرٹیکل ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب جو مقتدر طبقہ ہے یا جو پیسے والے لوگ ہیں یا جن کا اس حکومت میں اس ملک میں چلتی ہے جن کی وہ ان چیزوں کی لط میں خود پڑے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا شراب کے اوپر نہ تو عالمی سطح پہ شراب کے اوپر کاموحالن کی شراب کے جو مذرات ہیں شراب کے جو نقصانات ہیں وہ تو ایک مسلم چیز ہے تمام ادھیان میں بھی مذاہب میں بھی تمام سوسائٹیز کے اندر اور تمام جو جدید اور کے ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو سنوے کرتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں اس کے باوجود اس لیے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کا اس سے کاروبار جڑا ہوا ہے ان کے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے عادت اور نشاہ ان کا یہ ہے تو اس میں جیسے اس پہ خاطر خواہ عالمی سطح پر بھی اور ہمارے انڈویجویل ہمارے ملک کے اندر بھی اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے نہیں تو یہ جو منشاہ بیچنے والے ہیں ان کے خلاف بھی تو کوئی آرٹیکل دیا گیا ہوگا دیکھیں ہمارے جو منشاہ تو ظاہر ہے بہت سارے ممالک ایسے آپ جیسے سعودی عربیہ کے بات کرتے ہیں وہاں پہ آپ روزانہ سنتے ہوں گے کہ دو کو چار کو فان سے پہ لٹکایا گیا گردن اس کی اڑائی گئی منشاہ فروغ کرتے ہوئے پکڑے گئے وہاں تو بہت سخت قوانین ہے اس حوالے سے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اسے قوانین ہونے چاہے جو آدمی موت بیچتا ہے موت کا کاروبار کرتا ہے موت کا بزنس کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ تو سگریٹ بیسر ہے آپ کو دکانوں میں نہیں ملتی ہے جرمانہ لگتا ہے آپ کے ہیں سگریٹ کے اوپر لکھا ہے کہ مذرسیات تھے اور اس کے ساتھ آپ اس کو فروغ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ بیچ رہے ہیں جہاں جہاں وہ اثر کرے گا وہ آپ کے جسم کے جس سے تک اس کے وہ رسائی ہوگی جہاں جہاں اثر کرے گا وہ خراش ڈالے گا آپ کے فیفروں میں جا کے اس سے خراش پیدا ہوگی اور آپ کے خون کی نالیاں فٹ جائیں گی اور آپ اسی کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی ہے انسان کی اور اسی طرح سگریٹ کی جو نقصانات ہیں اور اسی طرح جیگر جو ہمارے شیشے کے نقصانات جیسے کہ میں نے عرض کیا تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کے نقصانات ہیں اور اس کی نقصانات آخر جا کے انسان کی موت پر منتنش ہوتے لیکن اس کے باوجود ہم خود جو ہے نا سگریٹ کو اور آپ حیران ہوں گے کہ سگریٹ سے صورت سگریٹ سے پاکستان جو ہے نا سالانہ سگریٹ پر کتنا ہمارے لگتا ہے چالیس عرب روپے لگتے سگریٹ کے اوپر تو یہ ایک علمیہ ہے اور سگریٹ کی سگریٹ ساز کمپنیاں دیکھیں اس پہ بھی آپ کو حیرت ہوگی سگریٹ ساز کمپنیاں یا تو اسرائیل کی ہیں یا امریکہ کی اور امریکہ کے شمالی شمالی امریکہ کے اندر یہ سارا وہ ان کا بزنس ہے تو وہ ہمیں یہ چیزیں بھیجتے ہیں بظاہر تو اس چیز کے پر روک تھام کے لیے کام کیا جا رہا ہے کہ جو اٹھارہ سال سے کم لوگ ہیں جو بچے ہیں ان کو سگریٹ شاہر وہ بلکل نہیں دیا جاتا لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سگریٹ کو ہی ختم کر دیا جائے کیا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے لیکن اس کیلئے ظاہر ہے جیسے کیا کہ لوگ کے مفادات وابستہ ہیں تجارت وابستہ ہے وزنس ہے سگریٹ کا اور عالمی جو ادارے ہیں مافیاز ہوتے دنیا کی جو حکومت دنیا پہ کر رہے ہیں وہ خود ان کا جو ہے نا آپ دیکھیں ہمارے اس خطے میں سگریٹ لے کر آنے والا بھی انگریز سے اور ہمارے یہاں سے اس ایک جو نسخہ تھا افیون جیسے میں نے بات کی افیون شروع میں جو ہے نا یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا تھا ہمارے بو علی سینہ رازی صاحب وغیرہ نے اس کو مفید کہا کیونکہ یہ دعا کے طور پر استعمال ہوتا تھا لیکن دعا سے کنویٹ کر کے اس کو ایک منشاعت کے اس میں ڈھالنے کا کام بھی انگریزوں نے کیا ہمارے وہ یہاں سے لے کے عالمی مارکیٹیں بنائی تو ہے ختم ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ دنیا میں جو قوت کا حکومت ہے یا دنیا میں جو لوگ اپنا حکوم چلا رہے ہیں اگر ان کو اللہ حضایت دے دے اگر ان کی عقل ٹھکانے آ جائے تو یہ کام بھی بلکل اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ایک میڈیکل کا شعبہ ہے جس میں بہت ساری بظاہر تو کافی ساری پر بندیاں لگی ہوئی ہیں کہ آپ اس طرح کی جو نشاور چیزیں ہیں وہ کسی کو دیتے نہیں لیکن اب پھر بھی کسی بھی میڈیکل سٹور پر جائیں اگر آپ کو کوئی ضرورت کی چیز ہو تو مل جاتی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں سارے ہم بھیج رہے ہیں میں آپ کو اس پر ایک دے دوں گا میرے ایک دوست ہیں اسی شعبے سے وابستہ ہے حکومت کے اس پر ڈرگز کنٹرول تو انٹی ڈرگز تو وہ مجھے بتاتے ہیں ان کے کام کس طرح ان کا ادارہ کر رہے ہیں وہ اس ادارے میں تو ایک دفعہ میں نے ان سے جب بات کی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی میڈیکل سٹور پر ہم نے ریٹ کرنا ہوتا ہے چھاپا مارنا ہوتا ہے جاتے ہیں ہم چھاپا مارنے کے لیے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اس سے ملے ہوئے ہوتے ہیں میڈیکل سٹور والے سے ان سے لے لیا بتا لے لیا جتنا لینا ہے لے لیا اس کے بعد اس کو بتاتے ہیں یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آپ سائٹ کرو پھر ہم پولیس والے کو ساتھ میں لیتے ہیں اور لے کے وہاں پر چھاپا مارتے ہیں اور چھاپا مار کے ظاہر ہے وہ چیزیں چھپائی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو ایک جو ہے نا وہ لیٹر دے دیتے جی ہر چیز جو اوکے کوئی پروبلم نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہاں پہ تو جب ہمارے ایسے ادارے جو اس کام کے لئے خصوصی طور پر بنایا گئے ہیں ان کی کارگردگی ہے تو وہ زائے در ہے جو سٹورز ہیں وہ تو دیدہ ویلیری کے ساتھ ان چیزوں کو فروخت کر لیں گے یہ تو ہے کہ ہمارا ہاں ایمٹی کرپشن کا ادارہ بنا اور وہ خود جو ہے نے کرپشن میں ملویس پایا گیا تو ایسی چیزیں ہمارے ہاں ہے لیکن یہ کہ احساس وہ نہیں ہے احساس نہیں ہے خدا کا خوف نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں اس طرح جو ہے جی تو ابھی آپ نے شراب کا بلکل اس کے نقصانات بتائے اور اس کی حساس جو صورتی اللہ اس سے آگاہ کیا لیکن اسلامی نکتہ نظر سے یہ شراب منشاعت جتنی بھی منشاعت ہیں جتنا بھی وہ چیزیں جو آپ جن کے استعمال سے آپ اپنا ذہنی توازن جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتے اسلامی نکتہ نظر کیا ہے اس حوالے دیکھیں اسلام نے پانچ بنیادی جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان کی حفاظت ضروری قرار دیا یہ پانچ بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں کہ ان کی آپ نے باہر صورت اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنا دین پھر آپ کی جان پھر آپ کی مال پھر آپ کے جو ہے نا عزت و عبرو پھر آپ کی عقل یہ پانچ جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت بطور فرد بھی آپ نے کرنا ہے بطور معاشرہ بھی کرنا ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کے معاشرے کے ہر فرد کی ان پانچ چیزوں کی حفاظت کریں اس کے دین کی اس کے عزت و عبرو کی اس کے مال کی اس کے عقل کی اب یہ کہ دیکھیں آپ جب شراب کا نشہ ہوتا ہے یا سگریٹ کا یا جو بھی جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں نشے کی چیزوں کے اگر ہم وہ کریں تو کوئی پانچ سو سے زیادہ مرقبات اس میں آ جاتے ہیں وہ مفردات آتے ہیں جن کو ہم نشہ کر سکتے ہیں تو منحیسلم مجتمع منحیسلماشرہ اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے حکومت کی ذمہ داری تھی اس پہ کام کر رہے ہے ایک اسلامی معاشرے کیзم داری تھی کہ ان پانچ چیزوں پہ کام کر رہےksi ایک آدمی جب نشہ کرتا ہے اس کا دین اس سے متاثر ہوتا ہے دیناً بھی متاثر ہوتا ہے اور اس کا دناز بھی اس سے متاثر ہوتا ہے عقل اس کی متاثر ہوتی اس کے عزت بھی متاثر ہوتی اور اس کے مال کا بھی اس میں زیادہ ایک تو یہ ہے کہ اس سوالے سے اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ پانچ چیزوں کے آپ نے حفاظت کرنی ہے. پھر دیکھیں اسلام کی خوبصورتی دیکھیں اسلام تربیت کرتا ہے. اسلام ایک اسلامی نحج پہ تربیت کرتا ہے جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا دیکھیں جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت جو عادی شرابی تھے جو شراب کے نشائی تھے شراب پیتے تھے ان لوگوں نے کیا کر دیا ان لوگوں نے اپنے قیمتی مٹکے جو تھے جن سے شرابیں بری تھی ان کو توڑ دیا یہ ان کو تربیت تھی اور جن کے اس میں ہاتھوں میں جام تھا شراب کا انہوں نے جرہ کشید کیے بغیر ایک جرہ پیے بغیر وہ جام نیچے رکھا یہ ان کی تربیت تھی پھر دیکھیں ہم جب اسلامی نقطے نظر سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے نصوص موجود ہیں اس کی حرمت کے اوپر اسلام تربیت کرتا ہے اسلام سکھاتا ہے کہ کس طرح ان چیزوں سے آپ نے تدریجن شراب حرام ہو گئی اور یہ وہ ہو گیا حکم نازل ہو گیا پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں رابی ہے کہ کلو مسکرن حرامن ٹھیک ہے نا کہ ہر نشے والی چیز جو ہے نا وہ حرام ہے پھر حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اس پر ٹھیک ہے نا کلو مسکرن خمرن و کلو خمرن حرام کہ ہر جو نشے والی چیز ہے وہ جو ہے نا وہ شراب ہے خمر ہے اور ہر جو خمر عقل کو ڈامنے والی چیز وہ اسلام میں حرام ہے تو اسلام اس طرح جو ہے نا ان چیزوں کی ایک تو معاشرے کی تربیت کرتا ہے سوسائٹی کی تربیت کرتا ہے سوسائٹی کو اس نہج پہ لاکے کھڑا کرتا ہے اس کی ذہن ان اس کو اس چیز کے لیے تیار کرتا ہے کہ ایسے ہی جو مذر چیزیں ہیں جن کا اسلام منع کرتا ہے پھر اس سے پوری سوسائٹی پورا معاشرہ پھر اس سے رک جاتا ہے دیکھیں جب شراب کا حکم نازل ہوا جیسے میں نے کہا کہ جب انہوں نے شراب فینکا لاکے اپنے گروہ سے گروہ کی دروازو سے تو کہتے ہیں مدینہ کے اندر ایسا ایک ماحول بنا جیسے شراب کے بہنے سے جیسے کی بارش ہوئی ہے تو وہ کون سا جذبت تھا وہ کون سا احساس تھا یا وہ کون سی تربیت تھی جس نے ان لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کیا ظاہر ہے وہ ایک اسلام کی خوبصورتی تھی کہ اسلام نے کہا یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے یہ مذر آپ کے سیاد کے لیے آپ کے ایمان کے لیے آپ کے اسلام کے لیے تو وہ چھوڑا تو سب سے پہلے ہمیں جب ہم اسلامی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے کی اسی طرح تربیت کرنی ہوگی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی کی تھی جس طرح صحابہ کرام کی کی تھی جس طرح اپنے ماننے والوں چاہنے والوں اور اپنے متبین کی کی تھی جب اس طرح کہ ہم اپنے معاشرے کی تربیت کریں گے اپنے معاشرے کو اس نیز پہ لے کر جائیں گے اپنے معاشرے کو مطلب اس معاشرے کو رول وادل بنا کر جب اپنے معاشرے کے سامنے تصویر رکھے اصلاح کریں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ کے مدارس کو کام کرنا ہوگا آپ کے علماء کرام کو کام کرنا ہوگا آپ کے جو دینی سکولرز ہیں ان کو پورے معاشرے کے اندر کام کر رہا ہوگا تو یوں جا کے پھر اسلام کی جو وہ احکامات ہیں خوبصورتی ہے اسلام کی وہ جا کے پھر پورے معاشرے پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے پورے معاشرے پہ وہ جو ہے نا پھر ہم اس کی تنویز کر سکتے ہیں اور معاشرے کے اندر سے جو منشیات ہیں شراب ہے دیگر جو منشیات ہیں ان کو یوں ہم ختم کر سکتے ہیں جی بالکل یہ تو ہمارے ہو گیا ہمارے علماء اکرام اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں ہمارے استاذ اکرام اس کو ختم کر سکتے ہیں حکومت بھی اس میں ختم کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہماری نوجوان نسل ہے اس کے لیے بھی تو آگاہی ضروری ہے ان کو بھی اس چیز کا علم ہونا چاہیے وہ بھی اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں تو آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہے ہیں یہ وسائل اردو کے پلیٹ فارم سے دیکھیں جی میں خود نوجوان ہوں میں تو ہمیشہ نوجوانوں کے مسائل پر لکھتا بھی ہوں بولتا بھی ہوں اور احساس بھی مجھے زیادہ ہے تو نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے یا بلکہ نوجوانوں کے لیے شکوا بھی ہے اور ساتھ میں پیغام بھی ہے اکبال کے لفظوں میں اگر میں دینا چاہوں تو کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تھا ایک ٹوٹا ہوا تارہ وہ کیا گردو تھا تُو ایک جس کا ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تازے سرے دارہ اور پھر آگے جا کے گمادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا تو نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے جو اسلاف تھے ہمارے جو سلف سالحین تھے ہمارے جو رول مارڈل تھے جو ہمارے لیے آئیڈیلز تھے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ایک یہ میں چھوٹے سا میسیج اس کے ساتھ یہ اٹ کروں گا کہ نوجوان یہ جو خون ہوتا ہے یہ قوموں کا ایک وہ اساسہ ہوتا ہے گرم خون ہوتا ہے اور نوجوانوں کو وہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ قیامت کے دن کہ قیامت کے روز مہدان محشر میں انسان کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے یہاں تک اس سے چار سوال کیے جائیں گے ایک روایت میں آتے پانچ سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جوانی کن کاموں میں پراغندہ کر کے آئے آپ کی جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے جوانی کو کن کاموں میں خرج کیا آپ نے ششہ گھروں میں جوانی کو بوسیدہ کیا آپ نے شراب کے شراب خانوں میں میخانوں میں اپنی جوانی کو تباہ کیا آپ نے اپنی جوانی کو نشے کے پیچھے برباد کیا اللہ کی دی ہوئی اتنی خوبصورت چیز جوانی تھی اس کو تباہ اور برباد کیا یا پھر آپ نے اپنے جوانی کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگایا اللہ کی خوشنونی کے کاموں میں لگایا اللہ کو منانے میں لگایا وہ ایک حدیث دوسری ہے بہت خسرت کہ قیامت کے دن جب کوئی عرش کے سائے کا علاوہ کوئی سائے اور سائےبان نہیں ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سات لوگوں کے اوپر اپنا سائے کریں گے اپنا عرش کا سائے کریں گے ان میں سے ایک وہ ہے ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ نوجوان ہیں جس کی پرورش جو ہے اور جس کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں گزری ہو سو میں نوجوانوں سے کیونکہ ایک فتنہ کا دور ہے نوجوان زیادہ متاثر ہیں اس فتنے سے اور نوجوانوں کو زیادہ متاثر اور ٹرغٹ کیا گیا ہے تو نوجوانوں کے لئے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی خودی کو پہچھانے اپنے آپ کو پہچھانے آپ کون تھے اور کون ہے آپ کے اسلاف کون تھے اور آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے اس قوم کی آپ اس قوم کے فیوچر ہے آپ نے اس قوم کو آگے لے کے جانا ہے اس قوم کو دنیا کے سامنے آپ نے کھڑا کرنا ہے پاکستان کو عالم اسلام کا آخری چٹان آپ لوگوں نے بنانا ہے ٹھیک ہے نا یہ پاکستان کے ساتھ جو بھی ٹکڑائے گا وہ تباہ و برباد ہوگا سو نوجوانوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو میں نوجوانوں کے لئے دعا بھی کرتا ہوں اور نوجوانوں سے میری امیدیں بھی زیادہ ہیں اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے نوجوانوں کو ان کے جذبوں کو سلامت رکھیں میرا میسیج ہے مہت ساتھ جی بالکل فردو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے کولر مولانا عبدالخالق حمدر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور تحیر ملک صاحب ہمارے ساتھ ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے نوجوانوں کو یہ منشات کے استعمال جو اس کے نقصانات ہیں اس کو اچھے طریقے سے وضاحت کیا ناظرین یہاں پر ایک سب سے بڑی بات ہے کہ منشات سیدھا سیدھا موت کا دوسرا نام ہے تو ہمارے نوجوان نسل جو ہے ان کو اس چیز کی اگہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ہی آہتوں سے اپنی ہی موت کر رہے ہیں نوجوان اگر یہ چیز سوچیں کہ وہ اپنی موت نہیں بھلکہ اپنے ملک کی وہ ایک موت کا سبب بن رہے ہیں پاکستان الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے اچھا اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اٹامک پاور بھی ہے اور ٹکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بھی پیش پیش ہے تعلیم کے حوالے میں بھی پیش پیش ہے ایون آپ کوئی بھی شعبہ لیں اس میں ہمارے پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ دنیا کے بہترین نوجوان ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان اس گندگی کی طرف جا رہے ہیں اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر وہ ایک چیز کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے بعد ان کے والدہن کے اوپر کیا گزرے کی کہ ان کے جو بچے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں منشاعت جب بھی آپ استعمال کرتے ہیں آپ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے تو ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کی آگاہی کی ضرورت ہے کہ یہ جو منشاعت کی استعمال سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے آپ سیرر کا استعمال کرتے ہیں آپ دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سکون ملتا ہے بلکہ آپ اپنی ہی ہاتھوں سے اپنا ہی گلہ گھونٹ رہے ہوتے ہیں چاہے وہ سیررٹ ہو چاہے وہ دوسری منشاعت ہو یہ ساری ایسی گندگی ہے جو کہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے اب ہمارا ایز اے نوجوان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس بہرائی کو اپنے معاشرے میں ختم کریں اور سب سے جو بڑی بات ہے یہ جو سگرٹ ہے اس سگرٹ کو آپ کی جو ایج ہوتی ہے دس سے لے کے پچیس تک اس میں تو بلکل اس کا سختی کے ساتھ اس چیز کو منع کیا جائے کہ سگرٹ جو ہے آپ اس کی طرف دیکھیں نہیں کوشش تو یہی کرنے چاہیے کہ اس سگرٹ کو بھی پاکستان سے ختم کیا جائے چونکہ یہی بہت ساری منشیات کا جو ہے سبب یہی ہے لوگ ذہنی سکون کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ ان سے بے خبر ہیں اب ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم اس اگاہی کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ منشیات کے استعمال سے آپ نہ صرف اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے معاشرے کا اور اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا آپ کی جو قیمتی فیڈ بیک ہے وہ ہمیں آتی رہتی ہیں آپ کے سوالات ہم تک آتے رہتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو گھائے بھگائے آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جواب بھی دیتے ہیں اور میں اپنے تمام ناظرین کا بہت مشکور ہوں کہ آپ جو ہے ہمیں فیس بک کے علاوہ یوٹیوب اور ٹیویٹر پر بھی آپ کے میسیج اور فیڈ بیک آتے رہتے ہیں تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اس پروگرام کی بھی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہ جائیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ